اچھا تو ریکارڈن سٹارٹ ہو چکی ہے ہم آج سب سے پہلے بنائیں گے اپنا کوئی نا پروڈجیکٹ کا ایک سٹرکچر دیکھیں کہ فلیٹر میں ہم پروڈجیکٹ کس طرح بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے میں سکرین شیئر کرتا ہوں اپ لوگ کے ساتھ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اپنا فلیٹر میں پروڈجیکٹ بنانے کے دو ٹھیک ہے ہم دو طریقوں سے اپنے فلیٹر کے جو ہے وہ پروڈجیکٹ کے کر سکتے ہیں کمارڈ کے ترہو ہم کر سکتے ہیں سی ای 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 ڈی زیرم ...... اور دوسرا ہم ڈریکٹ لی کوئی بھی اگر ہم آئی ڈیز کر رہے ہیں تو وہاں بھی میرے حال میں کوئی سینی ڈیریو نہیں ہے کہ جہاں پہ ہم وہ جنریٹ کر سکے مطلبے جو بنا سکے پروڈجیکٹ تو وہ ریس کوڈ کے لیے آپ کو کمارڈ چاہیے ہو بھی تو میں سکرین شیئر کرتا ہوں اپنے کے ساتھ مجھے صرف ایک منٹر تھے ٹھیک ہے میں سکرین شیئر کرتا ہوں دونوں طریقے دیکھتے ہیں آج کہ کس طرح ہم دونوں طریقوں سے پروجیکٹ کر سکتے ہیں جی سکرین گریلی بل ہے سب کے لیے ایک طریقہ تو یہ انٹیلی کی یا جو لوگ انٹیلیویڈ سٹوڈیو یوز کرتے ہیں تو وہ پروجیکٹ اپنا سنپلی نیو پروجیکٹ پہ ٹیپ کریں گے اور یہ ایس ٹک آپ لوگوں نے پاس دینا ہے یعنی کہ میرا سی ڈرائیف ایس آر سی اور وہاں پر فلٹر کا فولڈر ہے آپ نے وہ والا پاس دینا ہے یہاں پہ فلٹر ایس ٹک کا پاس جو آپ نے سی کے اندر بنایا ہوگا آپ نے جو انسٹال کی ہوگا جہاں پہ فلٹر ٹھیک ہے اوکی سیر یہ کلیئر ہے جی سیر تو فلٹر کے ایس ٹک ہے آپ لوگوں کو انسٹال کرنے کے لیے میں نے ویڈیو دی ہوئی ہے وہ آپ دیکھ لیں وہ کس طرح انٹال بس آپ نے وہ پاتھ کپی کر کے یہاں پہ آپ نے پیسٹ کرنا ہوگا اور اس کے بعد کیا کرنا ہے نیکسٹ اور یہاں پہ اس کا نام دینا ہے میں لیٹس پول اس کا نام راہ دیتا ہوں ٹیسٹنگ کرنے کے بعد میں اس کو نیکس فنیش کرتا ہوں تو پروجیکٹ ساہے جسٹی ہے آر ایڈی اگزیسٹ کو کے میں اس کا نام راہ دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ دیکھ لیں وہ اس نے کیا کل بولا ہے کہ میں پروجیکٹ ہے وہ میں کپلیٹ کر رہا ہوں تو وہ تھوڑا سا ایک یا دو سیکنڈ لے گا تو وہ یہ کیا کر رہا ہے یہ اس نے پروجیکٹ کر رہا ہے جب میں سکرین اب لگ کو اس ساتھ چھو کروا دیتا ہوں سکرین ویڈیبل ہے یہ سر ٹھیک ہے تو اس نے کیا کیا یہ پروجیکٹ جو ہے اس نے کل بیٹ کر دیئے ٹھیک ہے تو یہ سارہ اس نے کیا آٹومٹیکل ایک تو یہ طریقہ ہے اس کا پروجیکٹ ہمارا کٹ کرنے کا ٹھیک ہے ابھی ہم اس کو میں دوسرا ترść دیکھتے ہیں دوسرا ترishna سے کیسے میں یہ والا previous والا پروجیکٹس تواء وہ میں دلیر کر دیتا ہوں تو دوسرا تر commanders جب بھی ہم دیکھتے ہیں پھر اس میں ہم کیس طرح جو نئے اپنا کو پروڈیکٹ جو نئے وہ کریئٹ کر سکتی میں سکرین شیئر کر دیتا ہوں بلکے پھارتے ہیں سکرین شیئر کر دیتا ہوں بلکے پھارتے ہیں یہ سکرین شیئر کر دیتا ہے سکرین شیئر کر دیتا ہے ہم کسی بھی فولڈر میں جا کے یا کہیں پہ بھی جہاں پہ ہمیں نیڈ پروجیکٹ کو پروڈیکٹ کرنے کی ٹھیک ہے وہاں پہ جو آپ کے ایک سپیسیفک فولڈر ہوگا اب اس فولڈر میں جا کے اپنے سی ایم ڈی اوپن کرنا ہے اوپر وہ جو تیب بار آگے جہاں پہ اس کا بات آ رہا ہوتا ہے اس کے اندر اپنے سی ایم ڈی لکھنا ہے سی ایم ڈی لینے کے بعد آپ پہ انڈر کریں گے وہ اوپن ہو جائے گا اوپن ہونے کے بعد آپ نے صرف ایک سیمپل سکمار دینی ہے سیلیٹر کریئٹ اور آگے پروڈیکٹ کا نیم دینا ہے لیٹس پوڈ میں دے دیتا ہوں پورڈ میں اس طرح اینٹر کروں گا تو یہ ایک سیکنڈ لے گا تو یہ دیکھیں یہ سارا کیا کرتا ہے وہ جنریٹ کا ٹھیک ہے تو اس نے کیا کیا وہ ہمیں بتا دیا کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا آلڈان ہو گیا آپ کو دیکھاتا ہوں کہ یہ کس طرح جو ہے وہ نظر آتا ہے میں آپ سے پرینٹی پرزنٹ کر دیتا ہوں آپ کو اس کے پاس یہ دیکھیں یہ ہمارا فوڈ کا یہ جو ہو گئے ٹھیک ہے اب اس کو ہم نے وی ایس وی ایس کوڈ میں کس طرح اوپن کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں ای ٹھیک بائٹ بھی یہاں پہ اوپشن اور آٹ کلپ کر کے اوپن نہیں اس طرح نہیں جو وی ایس کوڈ کے اندر ہے آپ نے اس کو وی ایس کوڈ کو اوپن کرنا ہے میں سکرین وی پرزنٹ کرتا ہوں آپ لوگ کے سامنے جو لوگ وی ایس کوڈو یوز کرتے ان کے لیے جو لوگیں انٹیلیجے یوز کریں گے ان کے لیے اور سی چیکس وہ بھی میں بتا دیتا ہوں آپ کو جی بی ایس کوڈ ویزیبل ہے آپ کا ایس سر اوپن فولڈر میں جانا ہے فولڈر میرا کہاں پہ پڑھا تھا وہ میرا پڑھا تھا سی ڈرائیز میں یوزر اب آپ سب اور یہاں پہ میرا یہ جو ہے آئیڈیا پروجیکٹ یہ میرا ٹھیک ٹھیک ہے میں اس کو کلک کروں گا سیلیکٹ کوڈ تو وہ کیا کرے گا یس وہ یہ کچھ سیٹسکیٹ آئی انڈرسٹینٹ ٹھیک ہے جو لوگ وی ایس کوڈ یوز کر رہے ان کے لیے بتا رہا تو اس نے کیا کیا سا رہا یہ جتنا بھی وی ایس کوڈ کے اندر سنا وہ سارا کچھ امپورٹ کر دی ہے ہمارا یہ بھلا کوڈ اس نے اوپن کر دی ہے وی ایس کوڈ کے اندر وی ایس کوڈ کا کلیر ہے آپ لوگ کو جی سر کلیر ٹھیک ہے تو اب میں آپ لوگوں لوگوں کو انٹیلی جی کا بتا دیتا ہوں کہ انٹیلی جی میں آپ لوگ کس طرح اس کو اوپن کر سکتے ہیں تو جو آرہی یہ ایکزیس پروڈیکشن کو کس طرح اوپن کر سکتے ہیں میں ایک سیکنڈ سکرین ویزیبل کرتا ہوں اپس اکر کے لیے ٹھیک ہے سکرین ویزیبل ہے میں یہاں پہ اوپن پہ آمو گا اور یہاں پہ میرا یہ دیکھا ہے ڈیسٹوپ پہ کچھ پروڈیکٹس کر دیتے ہیں ڈیسٹوپ پہ کچھ پروڈیکٹس کر دیتے ہیں ڈیسٹوپ کو میں کلوز کنوں گا آئیڈیا پروڈیکٹس مطلب آپ نے اس فولڈر کو نیویگیٹ کر رہا ہے جہاں پہ آپ کا رکھا ہے ٹھیک ہے جس پہ اب یہ دیکھیں سارا وہ شوکروا دے گا میں سکرین ویزیبل کر دیتا ہوں آپ کے لیے جی سکرین ویزیبل ہے جی سر تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پروڈیکٹسٹوکچر کیا ہے ہمارا پروڈیکٹسٹوکچر کے بعد آگے ہم اس کو دیکھتے ہیں یہ سائیڈ پہ آپ کو فولڈرز نظر آگئے ہوں گے تو میں ٹرائی کرتا ہوں نہیں یہ زومی نہیں ہو سکتے اس لئے آپ کو ایسی تھوڑا سا ارجسٹ کرنا پڑے گا تو جی سب سے پہلے اس کے اوپر ایک ڈاٹار ٹول ہے ڈاٹ آئی ڈی ہے اس سے ہمارا کوئی کنسٹ نہیں انڈرائیڈ کا یہ فولڈر ہے اس کے اندر ہمیں تھوڑی بہتی چینجز کرنے ہی پڑتی ہیں لیکن ان فیوچر جب ہم اس کے اندر چینجز کریں گے اس کے ساتھ میں اس کو ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے ایک ہماری ایف کا جو آئیکن ہوتا ہے لانچر آئیکن بگارہ جو کچھ بھی ہوتا ہے سارا کچھ اس انڈرائیڈ کے فولڈر کے اندر ہمارا سیکھ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی سر ٹھیک ہے تو یہ ہماری manifest files بھی اس کے اندر ہوتی ہیں manifest files کے ہوتی ہیں ہماری android کے اندر جتنا بھی کام ہو رہا ہوتا ہے جو بھی permissions ہوتی ہیں سارا ہماری manifest manage کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ایک ہی iOS کا فولڈر بن جاتا Flutter کے اندر میں clone کر دیتا ہوں ہمارا main کام ہوتا ہے لب کے اندر ٹھیک ہے جی سر ہمیں اپنا جتنا بھی کام کرتے ہیں وہ سارے کا سارا جتنا بھی کام ہوگا وہ ہمارا لب کے اندر ہوگا اور ہمیں لب کے اندر ہی سارا اس سے ہر ایک کام کو جو ہیں اپنے کو implement کریں گے جتنی بھی ہماری functionality performance ہوگی جو کچھ بھی ہوگا وہ سارا جتنا بھی کام ہوگا ہمارا سارا لب کے اندر ہوگا clear ہے حدیث ہے clear اوکے تو اور تھوڑا بہتا کام جو ہوتا ہے ہمارا وہ ہوتا ہے اس کے اندر پاسپیکٹ ایمل کے اندر اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی ڈیپینڈنسی سٹال کرتے ہیں جتنی بھی ہماری ڈیپینڈنسی ہم انسٹال کریں گے ہماری ضرورت کے مطابق ٹھیک ہے اور کچھ ایمیجز وغیرہ کو ایک بورد کرنے کے لیے جو چیزیں ہم یوز کر کے وہ ہم اس کے اندر پاسپیکٹ ایمل کے اندر یوز کریں گے clear ہے جی سر clear کسی کا کوئی کسینت ہے تجراً لاشتغل move اور یہ ست کو نظام ہے یہ ایک ہے اس میں وائڈ مین ہم پر اگر غوش کر دا تو دیکھ بھی ہم پر ماذا جان لگتا ہے جی سر کلیئر ہے جی سر کلیئر ہے تو وائیڈ مین فنکشن کا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہم نے پہلے بھی یوز کیے ہوگا ٹھیک ہے یہ کیورڈ یوز کی ہوگا ہے کانسٹ کانسٹ کیورڈ اس لیے کہ جس چیز کی ویلیو چینج نہیں کر سکتے چینج نہیں کانسٹینٹ ہوتا تو اس کو کیا ہوتا ہے وہ ماہ ایپ ہے ٹھیک ہے جی سر تو یہ ایکسٹینٹ کیورڈ سے جنہوں نے میرا اوپ کالیکچر لی ہے اس سے بھی وہ لوگ واقع فوں گے جی سر جی بلکل یہ کیا کر رہی ہے میعہ اے spike اس کی پیرنٹ کویڈ کر رہی ہے اس کو کیا کر رہی ہے اس کو کیا کر رہی ہے کلیس اکر بھلا بھلا رہی ہے ٹھیک ہے اس کلیس کو ایسا نیکید دیکھنے سکتے دیکھ بھی سکتے ہیں یہ جی وہ سٹیب ایس کلیس کلیس اب تکٹی کلیس ہے وہ بھی آگے کلیس کے آگے کس کو کر رہی ہے گزو اکسٹینٹ کر رہی ہے جی سر اوکے تو ایک آپ نے سوپر کی ورڈ کے بارے میں دیکھا تو اپنے لیکچر ہمیں کہ ہم سوپر کیوں یوز کرتے ہیں یا نہیں بنا بتا سکتا ہے سر جب پیرنٹ کلاس کو کال کرنی ہے پیرنٹ کلاس کے اندر جو فنشن ہم اس کو کال کرنے جی بالکل پیرنٹ کلاس کا جو کنسٹرکٹر ہے وہ کال کرتے ہیں ہم سوپر کو کال کرتے ہیں چھیک ہے جی سر اوکے تو یہ کانسٹنٹ ہے اگر اس کے اندر ہم اپنی مرضی سے کچھ ویلیو ایڈ کریں گے تو یہ کیا کرے گا آٹومیٹکلی جو ہے کانسٹنٹ کے نمیے ریموو کرنا پڑے گا ابھی یہ کانسٹنٹ ہے اس کے اندر ایک پیرامیٹر پاس ہو رہا ہے کی کی کیا ہوتے اس کے اندر پہلے کی ہم پاس نہیں کرتے تھے لیکن ابھی انہوں نے فلیٹر 2.5 میں کر دی ہے کی پاس کرنے سے یہ ہوتے کہ ایڈنٹی فائی ہو جاتا ہے ہمارا ویڈٹ ایک دوسرے سے کیا ہوتا ہے الگ ہو جاتا ہے کلیر ہے جی سیر اس سے ہمارا ویڈٹ جو ہے ایڈنٹی فائی ہو جاتا ہے لیکن سپوز میرے پاس پانچ ٹیکسٹ ویڈٹ ہے ٹھیک ہے وہ کیا ہوگا پانچوں کو میں ایک الگ الگ کی ہوں گا تو وہ پانچوں کے الگ الگ سے وہ کیا ہوں گے ایڈنٹی فائی ہو جائیں گے کلیر ہے یہ جب ہم پورڈ کریں گے اس ٹائم میں آپ لوگ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے تو یہ ایک مای ایپ ہے مطلب پوری اپلیکیشن کو رن کرنے کے لیے رن ایپ کو کال کرنا پڑتا ہے اور اس کے اندر اور یہ کنسٹرکٹر اس کا اور کنسٹرکٹر کے اندر ہمیں ایک کلاس کو پاس کرنا پڑتا ہے جو ایک سٹیٹس لیس یا سٹیٹس فل ویڈٹس کو کرتا ہے اب سٹیٹس لیس اور سٹیٹس فل ویڈٹس کے ہوتا ہی یہ آگے جب کہ ہم آکے فردر نیکس کلاسیز میں پانچیں گے ٹھیک ہے تو مائی ایپ اور یہ اس کے کنسٹرکٹر کا اور سوپر کی اور یہ کی کا بھی آپ کو آئیڈیا ہو گئے کہ یہ کیا ہوتی ہے آگے ہوتے سے بیلڈ کونٹیکس اب یہ بیلڈ کام کیا کرتا ہے بیلڈ کام کرتا ہے اس کے اندر ہمارے پاس جتنا بھی ڈیٹا ہے جتنا بھی ہمارے پاس ڈیٹا ہے وہ سارے ڈیٹا کو جو کیا کرتا ہے کمبائن کر کے جو ہماری ایک اپلیکیشن بردی وہ ہمیں ریپرزینٹ کرتا ہے ہمارے جتنا بھی ڈیزائن ہوگا وہ سارے کا سارا ہمارا اس بیلڈ میسٹر کے اندر ہوگا ٹھیک ہے تو یہ کچھ ہے اس کو اب ہم دیکھتے ہیں کہ بائی ڈیفالٹ یہ کس طرح رن ہوتا ہے ایمولیٹر پہ کس طرح بیو دیتا ہے تو اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ بائی ڈیفالٹ یہ ایمولیٹر پہ کس طرح بیو دیتا ہوتا ہے ہمیں اس کو ہم ایگزگیوٹ کرتے ہوں میرے آف ساتھ میں اب وہ اپس سکرین بھی میں شیئر کر دیکھتا ہوں ہمارا فرسٹ لوک جو ہے ہمارا فلیٹر ہے پور میں کس طرح کی دیتا ہے اور اس میں کیا کیا ہوتا ہے بلکہ ایک سکنے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ جو ہے نا میں نے اس کو بٹن پر ٹیپ کیا تھا تو وہ اس طرح کر کے لانچ مطلب اس میں کس چیز کو لانچ کرنا چلانا ہے مین ڈارٹ فائل کو چلانا ہے ٹھیک ہے یہ فائل ہونا ضروری ہے اگر نہیں بھی ہوگی جس کے لابا ہم جو ہے ڈیکلیئر کر دیتے ہیں کہ یہ والی مین نہ چلو آپ کسی اور چیز کو میرمنا دو ٹھیک ہے یہ دیکھیں وہ بلڈ ہو گیا ہے وہ دکھا رہا ہے کہ آپ کی دی بک جو ہے وہ بلڈ ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں میں آپ سوری آپ کو ریپرزینٹ کرتا ہوں سکرین جی امولیٹر کی سکرین ویزیبل ہے جی سیر ایسا ہے اوکے تو یہ جو ہے اس کے اندر میں امولیٹر کے اندر جتنا بھی ہے وہ سارا ڈیڈا مدل میں یہ پلس کرتا ہوں تو یہ سارا کچھ وہ کیا کر رہا ہے وہ نمبر اور انکریز یہ ایک ڈیفالٹ اس کا کوڈ لکھا ہوتا ہے کلیئر ہے اوکے سیر اوکے تو اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو میں کرتا ہوں کلوس مینمیز کر دیتا ہوں تو اب ہم ذرا کوڈ کی طرف آتے ہیں ٹیفالٹ کوڈ جو ہے وہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو میں ہائٹ کر دیتا ہوں تو لے میں اس کارکے یہ میں سارا سلیکٹ آؤ کو اندر رہا ہوں میں اس کو کر رہا ہوں سارا ساف ہو گیا ٹھیک ہے مین فرمشن میں جتنا بھی کوڈ تو سارا کا سارا ساف ہو گیا کلیئر ہے اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ویسے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چھیکی ٹھیک ہے تلک ہacji ہوکا بے نافج ہے آپ کو ٹھیک ہے مسائے والوچانوں جے کوڈنے پڑتے ہیں مطلب یہ ہے کہ گوگل کا جو میٹیریل کا گوگل میٹیریل جو ہے نا انڈرائیڈ کے اندر بھی ہم یوز کرتے ہیں میٹیریل آئے ہو اسے بھی چیزیں کافی لیتے ہیں وہ والے میٹیریل جو ہے نا وہ سارا کے سارے اس نے امپورٹ کر دی ہے ہمارے اس کے اندر کلیر ہے جی سر کلیر اب اس کے میں بناتا ہوں ایک مین فنکشن وائیڈ مین ٹھیک ہے وائیڈ مین فنکشن کا آپ کو پتا ہے اس کے اندر ہم جو ہے پوک کے اندر ہم نے دیکھا تو اس کے اندر ہم یہاں پہ ایک لسٹ سٹرنگ پیج رہے سے لیکن اس کے اندر ہم کچھ بھی نہیں آگتی رکھیں گے ٹھیک ہے اوکی سر اس کے بعد میں ایک ویجٹ بنا تو سٹیٹ لیس ٹھیک ہے اور اس کا نام رکھتا ہوں مائی ایپ کے علاوہ بھی آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں ایسی 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 کوئی ایشو نہیں ہے کہ آپ صرف مائی ایپ بھی رکھیں آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اوکے سر اچھا میں یہاں بھی لکھتا ہوں آنمائی ایپ دیکھو کہ وہ کیا ایک سٹ کرتا ہے آنمائی ایپ دیکھتا تو وہ ایک وائی ٹائپ کا فنکشن اور یہ کیا ایک سٹ کر رہا ہے ایک ویجٹ ایک سٹ کر رہا ہے یہ دیکھنے سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ ہماری سلٹر کی جو اپکیشن ہے نا وہ بھی ایک ویجٹ ہے سلٹر کے اندر ہاری ایک چیز ویجٹ ہے لیر ہے جی سر جی سر اللہ ہے میں اس کو پاؤنٹ کر دیتا ہوں تو وہ کرین لائن بھی جلی جائے گی تو فلٹر کے اندر ہمارا ہم کسی کو تیکس ہم تیکس ٹلکھ رہے ہیں ڈسپلے کروا رہے ہیں وہ ویڈٹ ہے ہم کوئی فوٹو دکھا رہے ہیں وہ ویڈٹ ہے ہم کو یہ تیکس سیل دے ہمارے پاس ڈیٹا انپوٹ لینے کے لیے ہمارے پاس وہ ویڈٹ ہے فلٹر کے اندر ہارے ایک چیز ویڈٹ ہے اب یہ کر رہا ہے ہم نے یہاں پہ کنٹینر نہیں کرنا سب سے پہلے جو امپورٹنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے میٹیریل میٹیریل ہے میٹیریل ہے اس کو ہم نے امپورٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے اندر یہ میں کنٹرول سپیس ہمیں کافی تھاؤزنڈ آف چیزیں بزا دیتا ہے کہ جو آپ اس نے دے دیا سکتے ہیں ایک ہوتا ہے میٹیٹل ٹائٹل ٹائٹل یہاں پہ ہم اس کو شرنگ ٹائپ کر دیں گے ہم بھولتے ہیں پسٹ پلٹر ایپ ٹھیک ہے یہ ابھی ریڈ گرین لائن اس کو میں کونس کر دیتا ہوتا ہے اس کا ہوفل ہی چلا دینا چاہیی چلا گے کونسٹ کا مطلب یہی ہے کہ وہ سٹیٹ اپنی چینج نہیں کر سکتا جہاں پہ سٹیٹ چینج ہوگی وہاں پہ کونسٹ آٹومیٹیکلی ریموو ہو جائے گا یہ دیکھ لینا ہم دو گاگیٹو ہے اگلی کلاس میں یا اسی لیکچن میں ہم یہاں سے کونسٹ ریموو کر دیں ٹھیک ہے جی سیر کونسٹ اور اس کے بعد ہے ہوم ہوم یہ دیکھیں ہوم ہے ہوم کیا ایک سکت کر رہا ہے ٹھیک ہے اچھا ہوم کو بلیکس پور میں کچھ ٹیکسٹ لکھتا ہوں اس طرح ایک ٹیکسٹ اس کا یہ بھی ایک ویجیٹ ہے ٹیکسٹ کا ٹھیک ہے اور اس کنڈر میں لکھتا ہوں اے بی سی یا بھئی بیسک پروگرام ٹھیک ہے جی سیر اچھا اب ہم اس کو رن کر کے دیکھتے یہ میں کس طرح ڈسپلی دیتے ٹھیک ہے یہ سٹارٹ ہو گیا ٹھیک ہے 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 یہ جسٹ ایک بیسک سا آپ کو بتایا ہے یہ اس طرح ہے اب اس کو ہم تھوڑا سا اچھا اور خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہوم کیوں ہے نا اس کے در ہم پاس کرتے ہیں سکیفرد کیا پاس کرتے ہیں سکیفرد سکیفرد بھی ایک ویڈیٹ ہے سکیفرد کیا ہوتا ہے کہ یہ بیزائننگ کے لیے ہمی یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے جی سیک میں یہ ہم سکیفرد لے لیتا ہوں سکیفرد کے اندر آ جاتے ہیں ایک ہمارا بیکراؤنڈ ہے بیکراؤنڈ میں اس کے اندر کلر دینا بہت آسان ہے کلرز ٹوٹ کریں گے تو وہ آپ کو سارے کلرز کی کلیکشن دے گا لیکن یہ ایک اچھی پریکٹس نہیں ہے کیونکہ میں نے آپ کو پروفیشنلی سکھانا ہے کہ آپ کس طرح اپنا وہ کوڈ جو ہے وہ اپنا ڈیزائن کرتے ہیں پروفیشنلی اب کا تو وہ بھی میں آپ کو سکھاؤ گا لیکن یہ ایک اچھی پریکٹس نہیں ہے میں ویڈ در ٹائم اس کو آپ کو میں ساتھ ساتھ بتاتا دیوں لیکن کیونکہ ابھی یہ ہمارا فرس ٹیپ ہے اس لئے میں اس کو بیسیک سے لے کے چاہتا ہوں تاکہ آپ کو چیزوں کا نوہا ہو جائے پھر اس کو میں سوڑا ساڈ مانس لیول پر لے کے چاہتا ہوں ٹھیک ہے آپ کے ساتھ جی تو لیٹس سپول میں اس کا بیکراؤنڈ بول دیتا ہوں کہ ہمارا یہ بیکراؤنڈ ریڈ ہونا چاہیے تو اس کو ریڈ کر کے ہم اس کو بیکراؤنڈ میں دیکھ لیتے کہ ہماری اب کا کیا ہے آپ لوگوں کے ساتھ سکرین بھیجی ہے جو کو میں ریپرزنٹ کر دیتا ہوں جی سپرین بھیجی پہلے جی دیکھوں میں نے وہ کلر ریڈ دیئے تو اس نے کیا کر دیا ریڈ کر دیا جی سیر سکرین بھیجی پہلے آپ لوگوں کو یس سیر میں آپ کو کی جانی بات ہوں ٹھیک ہے اب کلر اس کا ریڈ کر دیا ہے ریڈ اور اس کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے سکیفڈ کے بیکراؤنڈ دے سکتے ہیں میں کنٹرول سپیس آتوا ہے اس کے اندر بھی ایک کی پاس ہوتی لیکن اب یہ یہاں پہ ضرورت نہیں ہے باڈی ہے اس کے اندر ایک اب بہار ہے ایک ایک سینڈیڈ بہائنڈ یہ کافی چیزیں ہیں باٹم شیٹ ہے اس کی ایک ڈرار ہوتا ہے جو سائیڈ پہ آئی تری لائنز لگی ہوتی ہے اس کے ہم ٹیپ کرتے ہیں تو وہ ایک سائیڈ سے اپن ہوتا ہے وہ ڈرار ہوتا ہے ایک ڈرار ہے یہ کافی کچھ ہے اس کے اندر ہم کافی کچھ پر فارم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور سر چلو ہم اس کے اندر دیکھتے ہیں یہ فلوٹنگ ایکشن بٹن فلوٹنگ ایکشن بٹن ٹھیک ہے ایک سیکنڈ بٹنگ ایکشن بٹن کیا ہوتا ہے یہ ایک وزیڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے وزیڈ کے اندر اب ہم اس کے اندر کیا کرتے ہیں ٹیکس پاس کرتے ہیں ٹیکس بٹن ٹھیک ہے یہ بوڑ رہا ہے کہ مجھے کاؤن پریس کرنے کے لئے بٹن کے اوپر کام ٹیئر کرے کچھ کرنے کے لئے لیکن وہ ابھی ہم نہیں بوڑ رہے اور چائلڈ کیا ہوتا ہے اس کے اندر ہم ایک ٹیکس پاس کھا جیسے یہ کہہ رہا ہے انویلڈ ویلیو کانسٹینٹ یہ دیکھیں اس نے بولا کہ آپ نے کانسٹینٹ رکھا ہوگا اب ہم اس کو رموو کریں گے وہ چیز ہماری سیٹ ہوگی ٹھیک ہے اب وہ ٹیکسٹ کیوں کہ ہمارا سٹیٹیکلی یہ چینج نہیں ہوگا اس کو ہم کیا کر دیں گے کانسٹ کر دیں گے سمجھ آ رہی ہے جی سیر بلکہ میں اے بی سی کی بجائے میں پلس لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا ایپ میں کس طرح ویزیبل ہوتا ہے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ دکھاتا ہوں میں سکرین ویزیبل کرتا ہوں تو یہ دیکھیں سائیڈ پی ایچ پل چھٹا سا اس نے کیا کیا پلس کا ایک بٹن بنا دیئے جہاں پہ میرا یہ کرسر ہے اب یہ لوگ کوئی مائٹ بے نظر آ رہا ہو نظر آ رہا ہے نظر نظر آ رہا ہے نا نظر آ رہا ہے نا اس کو کوٹ کی جانب آتے ہیں اس کو تھوڑا سا مچھا کرنے کی پوشش کرتے ہیں کدر ہم سے ہو جائے تو ہاں پہ میرا یہ ہے لوگ ایکشن بٹن ٹھیک ہے وہ آنڈ پیسٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے چائلڈ اس کے ندر ہم ایک فاظ کار سکتے چائلڈ اس کے ہم فاظ کارسکتے ہیں ٹیکسٹ چائلڈ بلکہ ہم آئیکن پاس کرتے ہیں آئیکن اس کے لئے آئیکن پاس کرنے کے لئے یہ طریقہ ہے آئیکن آئیکن ڈاٹ یہاں پہ لیٹس پوز میں کوئی بھی دے دیتا ہوں یہ بھلے دے دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کا سائز دیفائن کر دیتا ہوں میں ٹونٹی اور یہاں پہ میں کلر دے دیتا ہوں کلر دیتا ہوں کلر دیتا ہوں لے رہے کیونکہ یہ کونسٹینٹ ہے ہم نے ہرڈ کوٹیز کیا ہوا ہے یہ کونسٹینٹ رہے گا دینامیکلی یہ چینج نہیں ہوگا اس کو ہم کیا کر دیں گے کونسٹینٹ مطلب جو چیز ہماری اب سر دیکھتے ہیں کہ ایک کچھ ڈیٹا ہمارا اپی آئی سے فیچ ہو رہا ہوتا ہے اپ کے اندر کچھ ڈیٹا سٹیٹیکلی مطلب کہیں پہ ہمارا لکھا ہوتا ہے امیجیز اب امیجیز تو ہم نے خود اپ کے اندر لکھنا تو وہ ڈیٹا سٹیٹیکلی رہیں گی اس کو ہم کونسٹ کر دیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا کس طرح ویزیبل ہوتا ہے ایک سیکنڈ میں سکنینٹ شیئر کرتا ہوں جی تو اب آپ کو یہ نظر آ رہا ہے بہت پیارا سب جی سلام اب اچھا لگ رہا ہے نا اس کو ہم شیڈو بغیرہ بھی دے سکتے ہیں لیکن یہ آپ کی اب آگر سیلس پہ میں نے تو تھوڑا باز آپ کو نو ہوتے ہیں باقی آپ لوگ انہیں خود اپنے سیلس کے چیزوں کو اپنے سیلس کے چیزوں کو اپنے سیلس کے چیزوں کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں اب کوڑنگ کی جانی باتیں اچھا یہ ہو گیا اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے ٹھیک ہے یہ والا بٹن بھی میں سے رہنے دیتا ہوں اب میں کیا کرتا ہوں کہ سینٹر میں ایک تمہیں اس کا نا ریٹر کی بھی جانی میں اس کو وایٹ ہی کا دیتا ہے بولتا ہوں کہ نہیں وایٹ ہی اچھر میں دوسرا نہیں چاہیے کوئی اور ٹھیک ہے اب اس کے اندر سکیفرڈ کے اندر کیا چیز ہے سوری یہ فلوٹنگ ایکشن بٹن کے اندر تھا سکیفرڈ ٹھیک ہے جی سی ٹھیک ہے بوڈی اور بوڈی کے اندر ہم کیا پاس کریں گے ہم ایک ایک اس کا ویجٹ ہے سینٹر ٹھیک ہے وہ کیا کرتا ہے چیزوں کو سینٹر میں کر دیتا ہے ٹھیک ہے سینٹر چھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہےtor ٹھیک اس کے اندر شاہدے ہو یہاں پہ ہم اس کی سٹائلنگ بھی کر سکتے ہیں سٹائلز کا یہ ہے اور یہ کیا سٹ کرسے ہے تیکسٹ سٹائلز چلیجے ہم اپنے تیکس کی سٹائلنگ کرنی ہے کلر چینج کرنی ہے جو بھی اب اس کے اندر ہمیں ہمیں فالزنز آف پوکسی آر مل جائیں گی تیکس کا کلر کون سر مل چاہیے ہم بوضہیں کلرنز ڈاٹ کلرنز ڈاٹ اس کے بعد میں اس کو بولتا ہوں کہ جی بیکران کلر چھوڑو بی بگ لیبل فونٹ سائز سائز میں اس کا کہہ دیتا ہوں جی آپ مجھے نہ سائز دیتا ہے سائز کھوڑا سا بڑا ہو جائے گا لیکن اچھے آپ لوگ کو کیزیں بیزیبل ہو اور اس کے اندر کیا کچھ سکتے ہیں ہم فونٹ فیملی ہے فونٹ فیملی میں بول دیتا ہوں پھر بورٹو دیتا ہوں آپ اس کے اندر کسٹرم فونٹ بھی ہم یوز کریں گے وہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا کہ ہم نے کس طرح یوز کرنا ہے تو اب میں سکرین ایک سیکنڈی یہاں پہ یہ سکیننگ کر رہا اور اس کے بعد آگیا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح ہمارے پاس ویزیبل ہوتا ہے میں سکرین ویزیبل کر دوں لوگ کے لیے جی ایمولیٹر ویزیبل ہے تو میں نے یہ جو ٹیکس ہو سکتا ہے ہیلو ڈیر تو یہ از ایسے بھی دیتا ہے ٹھیک ہے یہ سیر اتنا کلیئر ہے یہ سیر کلیئر ہے کوئی کون فیلن ہے کوئی پسچن یہ سر واقعی پیٹس کریں گے انشاءاللہ پھر آ جائے گا چلیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب ہم اکثر اپس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ایک اپ بات یہ ہوتی ہے سٹیٹس بار جس میں ہمیں یہ آئیکن وغیرہ کچھ نہ ضراب ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے نیچے ہوتی ہے ایک اپ بار جس کے اندر ڈیفرنٹ اپ فنکشن پر فارم کرتے ہیں اب ہم اس کو فلٹر کے اندر اس کو اپ بار بولتے ہیں انڈرویڈ نیٹیو میں مجھے یاد نہیں ہے کیا بولتے ہیں اس میں اس کو ایسے کچھ بولتے ہیں ٹاپ بار میرے حیل میں بولتے ہیں ٹاپ بولتے ہیں یہ مائک اس کا ہونے بہت ضراب کرتے ہیں تو فلٹر کے اندر پاس اس کو اب بار بولتے ہیں تو دیکھتے ہیں اب ہم وہ اپنی اب بار ہم کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں تو سکیفرٹ کے میں جاتا ہوں تو یہاں بھی اس کے اندر ہمارے پاس یہ ہے کہ یہ پروپٹی ہے اب بار اچھا یہ جو چیزیں مجھے بھائی نیم مینشن ہو رہی ہیں یہ چیزیں ہم نے اوپ کے اندر یا کنسٹرکٹر کے اندر ہم نے دیکھی ہو رہی ہیں یہ کس طرح مویلہ مینشن ہو رہی ہیں میں نے کوسٹن کی ہے کہ یہ جو ہمارے چیزوں کے نام آ رہے ہیں اب بار بیک راؤنڈ فلوٹنگ ایکشن بٹن نون پریسٹ یہ کس طرح شو ہو رہا ہے یہاں پر چیزوں کے نیم کے ساتھ کوئی پتا ہے آپ لوگوں کو میرے گیر میں میں نے بتایا ہوا ہے آپ لوگوں کو اگر کسی کو یاد ہو نیمنگ کنسٹرکٹر کا میں نے کوئی بلکل ایک پیرامیٹر کنسٹرکٹر ہوتا ہے ایک نیم کنسٹرکٹر ہوتا ہے مطلب ہم یہ جو چیزیں ہمیں نیم مینشن ہو رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کے جو کنسٹرکٹر ہیں وہ نیم کنسٹرکٹر ہیں ٹھیک ہے اچھے اب بار وہ کیا ایکسپٹ کرتی وہ اب بار ہی ایکسپٹ کرتی ٹھیک ہے اب بار اب بار کے اندر اب کیا ہم کرے گے اس کا بیک آرون کھل نہ دے سکتے ہیں colors.com دیں colors اس کو دیپ آرین دے دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو ہم title دے دیتے ہیں title کیا کرے گا text ھیکسپٹ کرے گا ہم drag text نہیں اس کو دے سکتے لیپ سوز میں title کے اندر ایسے کروں گا تو وہ مجھے error دے گا string ہم drag نہیں دے سکتے ٹھیک ہے اس کا widget ہے text ہم text widget کو call کریں گے اس کے اندر کیا کریں گے ہم اپنے-ا تیکس لکھیں گے first app ٹھیک ہے اور یہ اس کی spelling اگر ہم کرنے چاہیں تو کر سکتے لیکن ابھی میرے خیال میں مجھے نہیں اس میں میرے نیسنیس نہیں ہی ہمیں کانوش کردے تو ٹھیک ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ میں آدھے پاس کس طرح ویڈی بلوت ہے میں سکرین چیئے کرتوں جی سکرین ویزیبل ہے یہ جو اس نے اورنج کلر کا دیا ہے آپ نے سٹیٹس بار کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں یہ جو سٹیٹس بار اوپر آرہی ہے اس کا بھی کلر چینج کر سکتے ہیں لیکن ایسے بہت ریئر کیسیز میں میری سٹیٹس بار کچھوں نے چینج کر رہا ہے اس کو ہائیڈ بھی کر سکتے ہیں اگر ہم لوگ ہائیڈ کرنا چاہے وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن بہت بہت ریئر کیسیز میں ہم یہ بہت کام کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک سر ٹھیک سر ٹھیک سر ٹھیک سر ٹھیک سکتے ہیں اتنا کلیر ہے ٹھیک سر اتنا زون کلیر ہے آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں ٹھیک سر ٹھیک سر صرف سے دور صرف سے صرف سے آئم کھرد مجھے ساش رہا ہے کہ سر یہاں پہ کنسٹرکٹر میں کی پاس ہو رہی لیکن اگر آپ نے یہاں پہ کی پاس نہیں کی یہاں پہ یہاں پہ کی اور یہاں پہ میں ایک اس کو uniquely identify کرنے کے لئے کی اور یہ ایک string value لیتی ہے اور اس کو میں بول دیتا ہوں یہ کیا ہے my add اب یہ کیا ہوگا ہے کہ اس کو خود پہ خود automatically identify کر دیتا اب کوئی اور دوسرا اس طرح کا widget ہوگا جس کا نام my add ہوگا یہ اس کو اور اس کو دونوں کو ایک دوسر سے easily different کر پائے گا ٹھیک ہے yes sir clear jisir ایک منٹ یہ کونسٹ ٹھیک ہے اتنا clear ہے کوئی confusion یا کوئی question میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں اس کے لئے مارے پاس ایک material app ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر ایک title ہوتا ہے title ہم دیتے ہیں اب title کے یہوں یوز ہوتا ہے emulator آپ کو ویزیبل ہے یا کوڈنگ ویزیبل ہے چلو میں emulator کے بعد میں ویزیبل کر کے دکھاتا ہوں ایک ہمارے پاس ایک app bar ہوتی ہے جو ہر ایک application میں یوز ہو رہی ہوتی ہے different screen پہ جا کے وہ چینج ہوتی ہے different screen پہ جا کے وہ چینج نہیں ہوتی ہے اس کے اندرے کچھ text ہوتا ہے کچھ ہمارے پاس buttons ہوتے ہیں کچھ actions ہوتے جو ہم perform کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک background color ہوتا ہے ہم اس پر background color بھی دے سکتے ہیں پوری screen کا جو background color ہے ٹھیک ہے پھر ایک floating action button اگر اس کو میں remove کر دیتا ہوں وہ ویسے میں نے آپ کو بتانے کے لئے کیا تھا ٹھیک ہے floating action button میں نے reboot کر دی اور بھی جتنا بھی ہمارا design ہوتا ہے جتنا بھی سارا کچھ ہوتا ہے وہ سارا باڈی کے اندر ہوتا ہے ٹھیک ہے جی سر جتنا بھی ہماری application کا design ہوگا وہ سارا کا سارا ہم باڈی کے اندر perform کریں گے ٹھیک ہے رو ٹھیک ہے تو اب ذرا میں اس چیز کو سوڑا سا professional way میں لے کے چلتا ہوں یہ ایک گندی practice کی جو ہم نے لوگوں نے ابھی کی ہے اب ذرا ہمیں ذرا اچھی practice کی جانب جاتے ہیں یہ سکیفر ہے اس کو میں یہ رائٹ کلک کر کے ایک سیکنڈ پہلے میں یہاں پہ لیب ہے لیب کے اندر میں ایک فولڈر بناتا ہوں وہ پہلے تو میں مین کے اندر perform کر رہے تھے اب جو ایک اچھا طریقہ لیب ہے لیب کے اندر آپ لوگوں نے ایک package بنانا ہے package کے اندر کا نام رکھنا ہے ٹھیک ہے جی سر اب اس package کے اندر آپ نے کیا رکھنی ہے UI اور UI کے اندر آپ کو let's suppose ایک UI ہے اور UI کے اندر آپ کا ہے ایک main screen اس کا بھی اپنے فولڈر بنانا ہے ہر ایک سکرین کے لیے اپنے لگ فولڈر بنانا ہے ٹھیک ہے میں اس کا نام رکھتا ہوں فولڈر کا main screen ٹھیک ہے وہ اس نے UI دورٹ کر دی ہے وہ بھی میں بتا دوں گا اب اس کے اندر میں کیا کرتا ہوں ایک ڈارٹ فائل کرنا تو اس کا نام رکھتا ہوں main screen ٹھیک ہے مین سکرین کے اندر میں کیا کام کروں گا سب سے پہلے تو میں نے ایک چیز بتائی تھی ہم نے import کرنا ہے اس لیٹر میں ٹیزے میں zoom in کر دیتا ہوں یہ ہم نے سب سے پہلے دیکھا تھا کیونکہ میں نے یہ code لکھا ہو گا ہے اس لیے میں اس کو کر رہا ہوں بلکہ میں نے دوبارہ سے لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ہم cut paste نہیں کرتے میں یہاں پہ کیا کروں گا ایک state less widget بناوں گا اس کا نام رکھ دوں گا main screen اور یہاں پہ میں return میں کیا کر دوں گا scaffold scaffold return کر دی ہے کونکہ وہ مجھے بھی error دے رہا ہے جس پہلے ایک دفعہ یہ green line دے رہا ہے تو میں اس کو ختم کرنے کے لیے post کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ہم نے اس کے اندر کیا بنائی تھی کہ اب بار بنائی تھی میں اب بار دوبارہ لے لیتا ہوں یہ چیز سے آپ لوگ واقف ہیں نا یہی بھلا کیا چیز ہے اصل میں بیسیکلی یہ کیا چیز ہے question کر رہا ہوں آپ لوگوں سے یہ جو چیز میں نے بنائی یہ کیا چیز ہے so function basically یہ ایک function ہے ہم کیا کر رہے ہیں اب بار کے آگے ایک function لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے میں اس پہ کرتا ہی تو ہاں ٹھیک ہے اب بار تو کیا وہ ہو رہا ہے یہاں پہ اس کے وہ detail میں بزار ہے یہ prefer side visit اور اس کے اندر کیا آپ پاس کر سکتے ایک اب بار پاس کر سکتے ٹھیک اب بار اب بار کا title ہے کچھ title کے اندر کیا پاس کریں گے text 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 ویجیٹ ہے ہمارا text اندر اب ہم کیا یہ کانسٹ ہے ہم اس کو کانسٹ میں ریموہ کر دیکھنا ہوں might be address چلا جہاں ٹھیک ہے text ہمارا کانسٹ ہے تو ہم post first app ٹھیک ہے اب بار کا color دینا ہم نے background color colors dot green کر دیتے ٹھیک ہے اب بیس کے اندر ہم leading اکثر پہ ہم نے مارا وہ back والا ہوتا ہے میں کیا کرتا ہوں icon ڈیٹو 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 کیونکہ یہ بھی constant تو اس کو میں constant کر دیکھوں اتنا clear ہے آپ لوگوں کو جی سیر اچھا اس کو اس screen کو یہاں پہ call کرنے کا طریقہ بڑے کیا وہ والا جو main وہ جو ہے ہماری سکرین جہاں پہ پڑی ہو کروں گا اور کی کے کی کے لیے کیا ہم یوز کریں گے کی اور اس کو make value specific value دے دوں گا value کیا نام ہوگا اس کی main screen ٹھیک ہے سمجھ آری میں کیا کام کر رہا ہوں جی سر آپ نے ایک screen نہیں ہے لگلد سے اس کو یہاں پہ call کر دی ہے main ان کے اندر بلکل ایک اچھے ایک پروفیشنل میں آپ کو بتائیں کہ ہم کیس طرح کر سکتے ہیں میں آپ لوگوں کو دکھا بھی دیتا ہوں یہ ہمارے پاس اب جس طرح ہوگا جی اب جی ہے ہمارے ایک سائیڈ بھی ایک ڈی بگ والا لائن آری میں بولتا ہوں یہ بڑی گلدی سی لگ ہے اس کو اچھا کر رس کو روک کر دیں یہ سٹو کرنگ کروں میں کوڑ کی جانے پام کو اور main سٹین پا سٹین پا یہاں پی اس کی ہے شو آر 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 اگر کوئی کوئیسٹن ہے تو پوچھ سکتے ہیں ابھی ہمارے پاس ایک آجاتی بوڈی بوڈی میں ہم کیا کرتے ہیں اس کے اندر ہم نے دو ایمیجیز سنیک ہے دو بٹن بناتے ہیں اس کے اندر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے چیزوں کو ڈسپلی کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک سیکنڈ میں ایک ایمیج دیکھتا ہوں کلیٹر کی یاب کی بنی ہوئی ہوتا ہوں بلکہ میں ڈاؤنلوڈ ڈیزار کرتا ہوں کچھ اپ لوگ سکتے ہیں 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 موسیقی 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 تو پہلے ہم اس کو کیا کرتے ہیں سینٹر میں کرتے ہیں سینٹر میں نے آپ کو بتایا تھا ایک ویژٹ ہے سینٹر کی ضرورت نہیں ہے ہم یہاں بھی ایک ٹریکٹری لیتے ہیں رو کیا لیتے ہیں رو روز اور کولمز کا آپ کو آئیڈیا ہے یا نہیں سینٹر کے اندر نہیں نورملی نورملی آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک رو ہے یہ ایک کولم ہے سینٹر کے اندر بھی یہی چیز ہے اگر کسی کا وہ بوسٹ ہے والی سیٹ پہ ہو ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ایک رو یہ کولم ہوتا ہے کولم کے اندر بارہ روز ہوتی یہ وہ سارا کچھ وہی گیم کچھ ہی طرح ہے لیکن اس میں میرے فٹوں کو روز ہی ہی پک پڑƅR ہمیں پہلے فٹوں ہو ہمیں لیمیٹڈ روز بنا سکتے ہیں ایک کولم کے اندر ملٹی پر روز ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے جی سر ٹھیک تو ہم کیا کرتے ہیں اس کے اندر ہم ایک لیتے ہیں کنٹینر رو اور یہ ایکسیٹ کیا کرتے ہیں یہ چلڈرن سے ایکسیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکم رو کے اندر ایک سے زیادہ چیزیں ہونی چاہیے گئی سر اس کو میں کر دیتا ہوں کانسٹ اب میں ایک لیتا ہوں کانٹینر اور یہ کیا ایک سپٹ کرتا ہے چائل یہ کیا بہتا ہے کانسٹ ہے آپ اس کو ایسا نہیں کر سکتے چائل لے لیتا ہوں اس کا ایک بیکرانڈ کلر ہوتا ہے ہم گرین میں کرتے ہیں ٹھیک ہے چائل لسک اندر ہم میں نے بتایا ایک سینٹر کا ہوتا ہے ایک ویژیٹ اس کو کال کریں گے وہ کیا کرتا ہے چیزوں کو سینٹر میں کال دیتا ہے یہ کیا ایک سپٹ کرتا ہے ایک چائل لسک اندر ہم پاس کرتے ہیں آئیکن آئیکن into icons. person persons اور آئیکن کا میں ایک سیکنڈ اس کو میں کہہ رہے تو یہ کانسٹ ہے یہ ہمارا گرین لائن تو بھی اسٹر بن سے وہ چلے گی ٹھیک ہے اس کو میں ایک انٹر مار دیتا ہوں یہاں پہ یہ کاما اور یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں کلر دیتے ہیں کلر سٹوٹ گرین کے اوپر وائٹ ہی سہی جائے گا آئیکن کا وائٹ اور سائز میں اس کو کائے دیتا ہے ٹھیک ہے ہم یہاں پہ کیا کر سکتے ہیں کنٹینر کی ہائٹ ویٹس بھی ہم ڈیفائن کار سکتے ہیں اس کی ہائٹ میں پہ لے بول دیتا ہوں 200 بائی 200 کا بناتے ہیں اور ویٹس کی کتنی ہوگی 200 کلیر ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم اس کو ایکسیکیوٹ کرتے ہیں تو یہ مارے طرف اس طرح ہی ہمیں شوڑتا ہے میں سکرین میں زیبا کرتا ہوں تو یہ ریکھیں یہ کمارا ہے کچھ 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 لیکن یہ کیا ہم دیکھ رہیں گی اوپر والی ایپ بار کے ساتھ بالکل اٹیچ ہے سپیس نہیں ہے تھوڑا سے اس کو نیچے ہم نے کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو کس طرح کر سکتے ہیں یہ اب ہم تھوڑی سی ہمیں ایک تو سپیس ڈالیں گے اور اس کے ساتھ اس کا ایک پائی اور ایسا بسپلے کریں گے ٹھیک ہے جی سر اگر ساتھ میں کسی کا کوئی کنفیشن ہو تو میں اس لیے بار بار بور رہا ہوں کے ساتھ میں آپ پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آئیٹ ہے اچھے اب چیزوں کی مارجن اور پیڈنگ دینا بہت ضروری اگر آپ کو ایڈرویڈ نیٹیو میں یوز کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو پتا ایکزامل مارجن اور پیڈنگ دیتے ہیں مارجن اور پیڈنگ میں کیا ڈیفرینس ہوتا ہے یہ آپ لوگ گوگل سے خود دیکھ رہے ہیں اگر میں وہ بتانے بہت ہے تو وہ اچھے کھاسا ٹائم میں لگ جا رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں اس کو کوش رہا دوتا بلکہ یہ ایک اچھی پر ایٹریس نہیں ہے ٹھیک ہے ایسے یہ اس دفعہ کچھ ہے بعد میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ مارجن ٹھیک ہے خود داس کا مارجنس کو مل گئے ٹھیک ہے اچھا جیسے ہی ہم نے سیم ایک بلکیٹ بھائی بنایا نے تو میں کیا کروں گا یہ والا پورا کوڈ کوپی کروں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سمجھا رہی میں کیا کر رہا ہوں ٹھیک ہے وہ والا پورا کوڈ کو کنٹینر کا ہم نے بنایا تھا میں نے صرف اس کو کوپی کیا اس سے زیادہ میں نے اس کو کچھ بھی نہیں کیا ٹھیک ہے میں نے آپ لوگ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہ ٹھیک ہے یہ مارا پہلا کوڈا ہم نے لکھا تھا ٹھیک ہے اور یہ میرا جسرسکار کوڈا ہے یہ میں نے لکھا اس کو کوپی کی ہے اب اس کا ہم آئیکن کیا کر دیتے ہیں آئیکن چینڈ کر دیتے ہیں پرسن کی بجائے ہم کوئی اور کر دیتے ہیں دیکھتے ہیں ہمیں کیا کیا سیجیشن آتی ہیں آئیکن سٹار چلو یہ دل سے دل کو رہا ہوتی ہے ہارٹ پر دیتے ہیں اور ہارٹ کا کلر کر دیتے ہیں آئی دونٹ نو گرین پر ایڈا کاسا لگے گا ٹھیک ہے اب میں اس کو ایسی کیوٹ کرتا ہوں اور آپ لوگ کو ڈسپلے کر رہتا ہوں ہمارے پاس کی سترہ یہ شوڑ اس نے ہمیں ایٹرر دیا اور یہ ایٹرر کیوں دیا یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن میں پہلے ہم آپ کو ڈسپلے دے دیتا ہوں آپ یہ دیکھیں یہ اس میں ایٹرر سائٹ پر یہ ایک ایٹرر آرہا ہے اس نے کیا بولا ہے کہ اوڈ فلو کتنے ہیں جی سیمنٹی تری پیکزل جو ہے آپ کے دوسری جو رائٹ سائٹ اس پر زیادہ ہو رہے ہیں سیونٹی تری پیکزل جو ہے نا آپ کے رائٹ سائٹ پر زیادہ ہو رہے ہیں ان کو آپ کیا کریں کم کریں ٹھیک ہے جی سر اب ہم پیکزل کو کم کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے اس کو ہم کس طرح سیٹ کرتے ہیں اور پھر ہم اس کے بعد پھر آگے سوری یہ دوبارہ میں شیئر کر دی بھر آگے وہ بہت رہا ہے کہ آپ نے یہ جو ہائٹ تو ٹھیک ہے لیکن ویڈ سب آپ کی بہت جائے ہم کیا کرتے ہیں 150 بائی 50 کی ویڈ دیکھ لیتے ہیں 200 بائی 150 ویڈ سم نے کم کرنے اس کی بھی ہم 150 دیکھتے ہیں کہ ہمیں ارلز ملتا ہے یا نہیں ٹھیک ہے آنی جی اچھے وہ کیا ہو گیا اس کے جیسا بن گیا لیکن کیا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملے میں درمیان میں آپ کو ہلکی سی ایک لائن نظر آ رہی ہوگی ٹھیک ہے جی سر اب اس لائن کو ہم نے کس طرح ختم کرنا ہے اب ہم وہ دیکھتے ہیں اور اس کو تھوڑا سامنا اس پانسیو والی سائیڈ پہ بھی چلتے ہیں کہ یہ اس پانسیو کس طرح تو مطلب ہمیں روہوں میں دیکھنے سے یہ پتا چلا کہ چیزیں یوں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتی ہیں ٹھیک ہے اب چیزوں کو ایک دوسرے کرنے کے لیے اب ہمیں کیا کرنا پڑے گا یہ مارجن میں ایک ٹاپ دیا ہوا تھا میں اس کو ایک کر دیتا ہوں لیفٹ میں اسے قیم دے دیتا ہوں ٹھیک ہے مطلب کہ رائٹ سائیڈ سے بھی آپ کا دس کا مارجن ہوما چاہیئے یہی کام میں سیم نیچے والے میں کرتا ہوں کہ آپ نے لیفٹ سائیڈ سے کتنا ہے دس کا مارجن آپ نے لینے دس کا مارجن کرو دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح ہوتا ہے جی تو میں نے لیفٹ کا مارجن دیئے تو وہ اس نے کیا کہ وہ ایک سائیڈ پہ اس نے میں ڈسپلی کروا لیا ٹھیک ہے لیکن یہ دیکھ رہے ہیں یہ ایک سائیڈ پہ سپیس بہت زیادہ سپیس کو ہم نے ارجسٹ کرنا ہے وہ کس طرح کرنا ہے اس کو ارجسٹ کرنے کے لیے ہم اس کے ایک پروپٹی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے مارجن لیفٹ لیفٹ ن ہے تو اس کی ایک پروپٹی ہے سپیسر ٹھیک ہے میں جو جو میں یہاں پہ چیزیں یوز کروں ان چیزوں کو آپ نے بعد میں گوگل پہ سرچ لازمی کرنا ہے میں سلکس کیوں یوز کر رہا ہوں یہ سپیسر کیا چیز ہے اور کیوں یوز ہو رہی ہے یہ آپ نے ہرے چیز کو سرچ کرنا ہے لازمی تب آپ کو سمجھ آئے گی ورنہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی ٹھیک ہے جی سر ٹھیک ہے یہ میں نے سپیسر گر دی ہے اور یہ رو یہاں پہ انڈ ہو رہی ہے میں یہاں پہ کمہ لگا کے دوبارہ یہاں پہ بھی سپیسر دے دی ٹھیک ہے تو اب ہم میں دیکھتے ہیں کہ یہ اب ہمیں کس طرح ٹھیک ہے اب یہ پرسیکٹ لی الائنمنٹ ہو گئی ہے سینٹر میں بلکہ میں یہ جن کا لیسٹ والا ہے وہ چیز میں نے آپ کو بتانے کیلئے کیا تھا میں وہ بھی رموک کر دیتا ہوں اور اس کی بھی لیسٹ والی رموک کر دیتا ہوں اب پرسیکٹ لیے الائنہ سینٹر میں ہمیں چھتی تھوڑی ہے ایسٹی کر کے دیکھتے ہوں ٹھیک ہے اس کو بھی میں نیچے والی ویڈ جو ایسٹی کر کے دیکھتا ہوں آپ کوڑ آپ کے ساتھ دونٹ بری کلاس روم میں میں شیئر کر دوں گا ٹھیک ہے میں کوڑ دی بلکہ شیئر دوں گا اس کے سنیپ شوٹ سے لے کر میں بلد شیئر کر دوں گا جب میں لیکچر کے لنک دوں گا ساتھ میں یہ سنیپ شوٹ بھی دیں گے ٹھیک ہے سر چاکہ آپ لوگ کوپی پیسٹ کیا دھنا پڑے آپ لوگ چیز کو دیکھ کے تھوڑا سنیپ سنیپ جی اب دیکھ رہے ہیں کیس طرح وہ ہمارا بیڑے پر فیکٹ جو ہے نا وہ سکرین کے در فٹ ہو گئے جی سر ٹھیک ہے کوئی کنفیوزن اس میں نا سکر اوکی تو یہ بطا چل مردی سے سیٹ کر سکتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر وہ سپیسر پہ فلیکس سون کا کیا تھا سر سکی سپیسر کیا کرتا ہے کہ وہ دینیمی کلی جو آٹومیٹیک اللی وہ جو ہماری رو تھی نا اس کے اندر وہ سپیس سیٹ کرتا ہے ٹھیک ہے جی سر اور اس گوگل پہ لکھو گے نا سپیسر تو وہ آپ کو فلیٹر کی افیشل ویب سائٹ پہ ہی اس کی یوٹیوب پہ چھوٹا سر ویڈیو ہے وہ آپ کو بتا دے گا کہ یہ کیا چیز ہے ٹھیک ہے سر اوکی اس لیے میں آپ کو بہر رہا ہوں میں جو جو چیزیں سائی یوز کرتا جاؤ وہ آپ لوگ نے ایک دفعہ گوگل پہ لازمی سرچ کرنا ہے ہر سورج سرچ کرنا جی سرچ اگر آپ سرچ نہیں کریں گے آپ کو چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی اور آپ کو پتا نہیں چلے گا ٹھیک ہے جی سر کلیر ہے اوکی سر کلیر اوکی میں ریکارڈنگ درہ سٹاوک کر رہا ہوں